ایک استاد محترم اکثر اپنے شکلتوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک روز ایک طالب علم کا جوتا بھٹ گیا وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتا مرمت کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا موچی نے کہا اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس مجھے پیسے دے طالب علم نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں موچی کی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور ان کو سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں استاد اکل مند تھے طالب علم سے کہا اچھا تم ایسا کرو میں تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی مندی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو وہ طالب علم موٹی لے کر سبزی مندی پہچا اور ایک سبزی فروض سے کہا اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے دو تین لیمون اٹھا لو اس موٹی سے میرے بچے کھیلیں گے وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موٹی کی قیمت دو یا تین لیمون ہیں استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے جا کر معلوم کرو وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موٹی دکھایا تو دکان دار حیران رہ گیا اس نے کہا اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر سارا موجرہ بیان کیا تو استاد نے فرمایا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں ہی لگتی ہے دین کی قیمت اللہ فاق قیمنڈی میں لگتی ہے اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں جاہل کبھی بھی یہ جان نہیں سکتا کہ دین کی قیمت گیا ہے